آپ ایسے سمجھتے ہیں آپ جذباتی ہو گئے ہیں آپ یہ مسئلہ جذباتی سمجھتے ہیں یہ سب سے بڑی جنگ صحابہ نے لڑی اتنی ناشاہاتیں ہوئیں کسی جنگ میں نہ اتنی قدیس صحابہ زخمی ہوئے عورتوں کا بھی ہاتھ کٹ گئے حضرت امی عمارہ کا ہاتھ بھی کٹ گیا آپ نے قسم اٹھائی تھی کہ میں اپنے ہاتھ سے مسیلما کو ماروں گی فرماتی ہے جب میں نے وہ دیکھا تو میں دوڑی کہ میں اپنے ہاتھ سے اس کو ماروں گی فارد علی رجل منحب مسیلما قذاب کا ایک ہم ہی آگیا ہے اس نے میرے ہاتھ پر تلوار ماری میرا ہاتھ کٹ گیا میں نے وہ تلوار دوسرے ہاتھ میں پکڑ لی عورتیں ہو کر اتنی دلیر اور ہم مرد ہو کر صرف ورانٹ کے رفتاری ہو گیا تو پوچھتے ہیں فون کر کر کے استاجی اب کیا بنے گا میں کہا کیا بنے گا عورت ہو کے ہاتھ کٹا تو دوسرے ہاتھ میں تلوار پکڑی اور پھر دوڑتی ہوئی گئی فرمایا فرماتی ہیں اللہ کی قسم میرے ہاتھ کٹنے پر میں لڑ کھڑائی بھی نہیں حضور یہ مرد ہیں آپ کی بات نہیں کر رہا جو ہمیں نصیتیں کرتے ہیں نہیں ہاتھ ہڑا رکھو حالات بڑے خراب ہو رہے ام عمارہ کا ہاتھ کٹا فرماتی ہیں میں جب جا رہی تھی نا تو گیارہ زخم تلواروں اور تیروں اور نیزوں کے پیچھے اس کی حامیوں نے مجھے اور لگائے لیکن میں نے نہ کٹے ہوئے ہاتھ کی پرواہ کی نہ زخموں کی پرواہ کی حتی انتہائی تو الالخبیس فرما یہاں تک کہ میں مسلمہ کذاب کے پاس پہنچ گئی وہ ہوا سریعن وہ مرہ پڑا تھا وابنی عبداللہ اور میرا بیٹا عبداللہ یمسح حسیفہو وہ اپنے کپڑے سے تلوار کو ساف کر رہا تھا فَقُلْتُوْا قَتَلْتَوْا میں نے کہا بیٹا منکر ختم نبوت کو قتل کر دیا فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا کہلے گا ہاں امی جی ہاں میں نے ہم نے مار دیا تو فرماتی ہیں فَسَجَدْتُ لِلَّهِ شُكْرَا کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ گیارہ زخم لگے ہوئے تھے فرماتی ہیں میں سجدے میں گئے گئی فَقَتَى اللَّهُ دَابِرَهُمْ یا اللہ تیرا شکر ہے تُو نے آج اپنے نبی کے دشمنوں کی جڑ کٹ دی جب یہ خبر پہنچی نا مدینہ پاک تو صدی کے اکبر سجدے میں گر پڑے ان کو پتہ ہے جب دین آئے گا تو حکمران بھی پیرا دیں گے جب پیرا دینے کے لیے فوج کو بھیجیں گے تو اس کی فتح سن کر سجدے میں گریں گے یہ نہیں کہ پولیس کو کہیں گے ان پر شیلنگ کر دو ان کو قتل کر دو یہ ختم نبوت ان کو ڈر یہ پڑ گیا ہے اگلی بات میں سنا دوں اگلی بات فرماتی ہیں صحابہ اتنے زخمی تھے کہ پرانے کپڑے جلا جلا کر کپڑے ختم ہو گئے تھے صحابہ کے زخم ابھی ختم نہیں ہو